بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں جنید خان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام میں مادرت چاہتا ہوں کہ ایک ہفتہ تقریباً کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں آسکا اور انشاءاللہ ہم اور آپ کے درمیان جو ریلیشن اب بنتا جا رہا ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہے گا آج جو میں ایک سٹوری لے کے آیا ہوں اس کا موضوع ہے کیمیا گری سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے جو میرے دوست میرے ناظرین نئے آئے ہیں میرے چینل پر میں ان سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری اگر ویڈیو ان کو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام کہتے ہیں کہ ایک شخص کو سونا بنانے کا بہت شوق تھا اس نے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ کیمیا گری سیکھنے میں صرف کر دیا تمام وسائل اس شوق کی نظر کر دئیے مگر سب لاحاصل اس سب کے باوجود اسے یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن سونا بنانے کا فن سیکھ لے گا اور پھر زندگی کی اصائشات اور آسانیاں اس کا مقدر ہوں گی اسی جستجو میں چند سال اور گزر گئے ایک دن اسے خبر ملی کہ دور دراد دشوار گزار سفر کے بعد ایک پہاڑ آتا ہے اس پہاڑ پر ایک ایسا مرد دنہ رہتا ہے جو فن کیمیا گری کم ماہر ہے اس نے فوراں اس شخص سے ملنے کا فیصلہ کیا اور رخصت سفر باندھ لیا کئی روز کی مشکت اور سبر آزما سفر کے بعد وہ مرد دنہ کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اس سے درخواست گزار ہوا کہ اسے بھی سونا بنانے کا فن سکھایا جائے مرد دنہ نے اسے بغور دیکھا اور کہا کہ یہ خاصہ مشکل اور محنت طلب کام ہے شاید تمہارے بس سے باہر ہے مگر اس شخص کے بے حد اسرار کے بعد مرد دنہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں فن کیمیا گری سکھا دیتا ہوں مگر اس سے پہلے تمہیں مجھے پانچ تولے سونے کا نظرانہ پیش کرنا ہوگا وہ شخص حیران ہو کر بولا کہ آپ خود سونا بنانے کے ماہر ہیں آپ کو میرے لائے ہوئے پانچ تولے سونے سے کیا ملے گا اور دوسرا یہ کہ میرے پاس کوئی سرمایہ جائدات نہیں ہے جسے فروخت کر کے میں آپ کو پانچ تولے سونہ دے سکوں البتہ فن کیمیا گری سیکھنے کے بعد آپ جتنا چاہیں میں آپ کو سونہ دے سکوں گا مگر کیمیا گر نے اس کے بعد اس کی کوئی بات سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب مجھے تب شکل دکھانا جب تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے پانچ تولے سونہ ہو مایوسی کے عالم میں وہ شخص کیمیا گر کے پاس سے نکلا اور ایک درست کے نیچے جا کر بیٹھ گیا اور سوچا کہ ساری زندگی غارت ہو گئی مگر حاصل کچھ نہیں ہوا اور یہ آخری امید بھی دم توڑتی نظر آتی ہے اچانک اسے خیال آیا کہ میں کسی طریقے سے پانچ تولے سونہ جمع کر لوں تو کیمیا گری سیکھ کر اپنے اب تک کے تمام دکھوں اور مشکلات کا اضالہ کر سکوں گا یہ سوچ کر وہ ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ بزار کا رخ کرتا ہے جو بھی پہلا کام ملتا ہے وہ کر لیتا ہے کچھ رقم ضروریات زندگی پہ خرچ کرتا ہے باقی ماندہ جمع کر لیتا ہے اسی طرح اگلا دن اس سے اگلا دن اور مزید کئی دن کئی ماہ کی جان توڑ محنت اور مشکت کے بعد وہ اتنی رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ پانچ تولے سونہ خرید سکے سونہ خرید کر وہ شخص پہاڑ پر موجود یا گھر کی خدمت میں حاضر ہوا حضرانہ پیش کرنے کے بعد وہ درخواست کرتا ہے کہ اب اسے فنے کیمیہ گری سکھا دیا جائے مرد دانا کیمیہ گر نے پیش گئے گئے سونے پر ایک نظر ڈالی اور اس شخص کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولا سکھا تو دیا ہے یہ تو ناظرین یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ سٹوری امید ہے آپ کو اس کا مورل لیسن سمجھ میں آگئے ہوگا مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں انشاءاللہ آپ کے لیے باقائدگی سے ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا ایک بار پھر میں گزارش کروں گا کہ جو میرے دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اس حالت ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز بارس یوٹیوب چینل پاکستان زندہ بات